بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علی رسول کریم و علی آلہ و صحبہ اجماعین اہم آباد عزیزانِ گرم یا قدر محترم بھائیوں اور دوستوں چند ایک دوست احباب تشریف لائیں ہیں ان کے کچھ اشکالات ہیں دین سے متعلق سوالات ہیں تو ان کے کیا سوالات ہیں ان کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں جو میری تحقیق ہے جو میرے نتائج تحقیق ہے انشاءاللہ میں وہ عرض کروں گا جی شاخ جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسی طبیعت ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اچھا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ علی سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور علی سے بغض نفاق ہے تو اس کی ذرا وضاحت فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک تو اس کو محدود کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک غیر نبی کے لیے ایمان کو اور نفاق کو الگ الگ کرنا اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی آپ ذرا وضاحت فرما دیں دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات شخصیات سے محبت کرنے کو ان کی تابداری کرنے کو اور ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر غالباً 101 ہے یا ہنڈرڈ ہے وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجْرِينَ وَالْأَنسَارِ وَاللَّذِينَ تَبْعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ کہ محاجرین و انصار میں سے جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے راضی ہے تو سیدنا علی محاجرین میں سے ہیں اور السابقون الاولون میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو جو ان صفات سے متصف شخص ہے اس سے محبت رکھنا ایمان کی علامت میں سے ہے اور اس سے بغض رکھنا نفاقی علامات میں سے ہے تو آقا علیہ السلام نے سیدنا علی سے متعالی جو یہ قائدہ بیان کیا ہے یہ اسی آیت کے زہل میں ہے اس کو اگر آپ یوں سمجھیں کہ حدیث کو ایک لمحے کے لئے سائیڈ پہ کر دیں اس آیت کے اندر جن اشخاص کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے ان کے بارے میں ذرہ برابر بگرخار ہو تو بظاہر آپ کیا سمجھے گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی ان کی حسلے کی ان کی قربانی کی گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت کلمہ پڑھا جب کلمہ پڑھنا مار تھی تو آقا علیہ السلام نے جو یہ بات کی ہے کہ علی سے محبت کرنا ایمان ہے اور علی سے بغض رکھنا نفاق ہے تو اس کو آپ ایک تو اس آیت کی روح سے ہو گیا کہ قرآن نے اس کا اصول بیان کر دیا کہ مولا علی اس جماعت میں آتے ہیں دوسری یہ بات آپ اس کو یوں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے عمر واقعہ پر بات کی ہے کچھ حقائق پر بات کی ہے تاریخی طور پر آپ دیکھ لیں کہ منافقین جو اس دور میں رسول اللہ کی صفوں میں تھے انہیں حضرت علی سے مسئلہ تھا کیوں مسئلہ یہ تھا کہ منافق یہ نہیں چاہتے تھے کہ آقا علیہ السلام اپنی نبوت کے بلبوتے پر غلبہ حاصل کریں اور آپ دیکھ لیں سیدنا علی نے آقا علیہ السلام کی دعاوں کے صدقے یا آپ کی شفقت نظر کرم اور آپ کی صحبت کے طفیل جو اسلامی جنگوں میں بہادری کے جہر دکھائیں ہیں اور فتوحات ان کے ذریعے ہوئی ہیں اس سے ان منافقین کے منصوبوں پر پانی پھیرا ہے اور منافقین اس سنس میں علی بن نبی طالب سے نفرت کرتے تھے تو آقا علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی آشکار کر دیا اور بعد میں پھر یہ بات ایک عام ہو گئی کہ بندہ مومن علی سے تو محبت کر سکتا ہے کہتے ہیں نا کہ یار اگر کسی کے بارے میں پتہ کرنا تو اس کے دوست دیکھو وہ کس کس سے یاری ہے اس کی تو الحمدللہ ہم مولا علی کو اپنے ہلکہ احباب میں سربراہ کی حیثیت دیتے ہیں تو اس سے میرے بارے میں لوگ کیا علیدہ بیلی ہے اے دو نمبر نہیں ہو سکدا اے جھوٹ نہیں بول سکدا اے کسی نے دھوکہ نہیں دے سکدا تو وہ اس حدیث کو میں اس سینس میں لیتا ہوں مزید آپ کو کچھ اشکال ہے تو آپ آپ اس کی وضاحت فرما دیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور کیا وجہ درپیش ہوئی کہ نبی پاک نے یہ حدیث بیان کی دیکھیں اس کے سارے طورق اگر آپ جمع کریں تو بظاہر تو کسی روایت میں اس کا پس منظر بیان نہیں ہوا یہ جرنل ایک روایت ہے اور اس روایت کو جرنل ہی بیان کیا گیا ہے میں نے چند ایک تاریخی روایات سے یہ اور چند احادیث سے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ آقا علیہ السلام کہنا کیا چاہتے ہیں لیکن روایتوں میں پس منظر بیان نہیں ہوا بڑی میرے بانی میں آپ نے ابھی تھوڑی تر پہلے ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے تو اس سے آپ نے اخص کی آئے گی تو اس میں تو جماعت کا ذکر آیا ہے تو جماعت اس آیت کو آپ نے بنیاد بنا کر پھر علی سے محبت اور اس کو مشروط کیا ہے تو پہلا تو میرا یہ ہے کہ پھر وہ تو علی کے مطلق نہ رہی وہ تو پھر پوری جماعت مطلق حکم آ گیا ایسے ہی ہے اچھا اب پھر آپ نے یہی کہا کہ یہ حضرت علیق سے منافق کہتے ہیں کہ وہ اپنا ادعوت رکھتے تھے جس ویسے حضور کو یہ کہنے کی ضرورت پڑی تو پھر یہ منافق صرف جناب علی سے رکھتے تھے اور جماعت کے دوسرے افراد سے نہیں رکھتے تھے یہ دوسرا پس منظر ہے آیت کے ساتھ اس کو میں نے ریلیٹ نہیں کیا مقصد ہے کہ یہ آیت صرف حضرت علی کے لیے جماعت منافقین والی بات الگ سے میں کر رہا ہوں اور آیت والی بات الگ سے کر رہا ہوں ایک بات تیش ہدا ہے کہ جماعت جو ہے یہ حکم جو ہے یہ جماعت کے لیے ہے جماعت کے ہر فرد کے لیے تو اس میں سے آپ نے ان کو سپیشلائی کر کے نکالا ایک بات دوسرے چلتے چلتے آپ نے ایمان کو بات کی تو اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جن چیزوں پر ایمان لانے کی بات کی ان میں نہیں شامل نہیں تو علی پر ایمان تو کوئی بھی نہیں لیا تو پھر یہ ایمان کیا ہے علامت کی بات کیا کہ اگر کسی نے دیکھنا لے کہ فلان شخص مومن ہے تو اس میں حضرت علی کی محبت ہوگی تو پھر یہ بھی شرط ہے اگر آقی بات ٹھیک ہے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا جو عمر سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ایمان کی نشان نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیرے جو ہے اس آیت کی روح سے تو پھر یہ تمام افراد بلکہ وہ جنوں جنوں نے سبقت لی ہے جن جن نے سبقت لی ہے وہ تمام پھر اس کٹیگری میں آتے ہیں چکے دیکھیں باقی اصحاب کے بارے میں تو آقا اسلام نے الگ سے بھی کہا ہے ان اصحاب کی توہین کرنا ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنا ان پر سب و شتم کرنا رسول اللہ نے اس کو الگ سے بھی بیان کیا لیکن آپ کو تاریخی طور پر بہت کم ملے گا مولا علی کے بارے میں تو آپ کو ملے گا کہ مسئلہ تھا لوگوں کو لیکن باقی صحابہ کے بارے میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کی روح سے تو یہ بات ٹھیک ہے آقا اسلام نے انسار مدینہ کے بارے میں فرمایا کہ جو انسار سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے جو انسار سے محبت کرے گا وہ مومن ہے تو وہ بھی اسی آیت کے زیل میں آپ نے بیان کی ہے کوئی الگ سے قائدہ نہیں ہے آقا اسلام میں اپنا فہم بیان کر رہا ہوں رسول اللہ نے آیت تلاوت کر حدیث نہیں سنائی مشتہد فقی ربط قائم کرتا حدیث کا آیت کے ساتھ تو میں ربط قائم کر رہا ہوں کہ انسار مدینہ کے بارے میں بھی آقا اسلام نے وہ باتیں کی ہیں بلکہ یہاں تک الفاظ موجود ہے کہ انسار ایک گھاٹی میں چلیں اور دوسری گھاٹی میں چلو تو میں انسار کے مدینہ کے ساتھ کہ ان کی بڑی قربانی ہے اور سب سے بڑی قربانی انسار مدینہ کی صدیقی دور میں ابو بقر صدیق کی خلافت پر انہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اپنی رائے چھوڑ دی ساتھ بن عبادہ کے ساتھ وہ لوگ کس قدر سامنے آ سکتے تھے لیکن آپ قربانی دیکھیں آپ اتنی عالی ظرفی دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی رائے چھوڑ دی تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں تو آقا اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ علی جوکہ اس جماعت سے ہے اور لوگوں کو علی سے مسئلہ بھی ہے تو جس کو مسئلہ ہے یہ علامت بیان کی جا رہی ہے کہ سیدنا علی سے جو بندہ خود کو منصوب کرے گا اس کے کردار میں مسئلہ نہیں ہو سکتا اس کے ایمان میں مسئلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ روایت ہے تو اسے علیدہ پیش کرے وہ روایت کا ربط اس کے ساتھ نہیں جڑتا یہاں جماعت کا ذکر ہو رہا ہے اور جماعت کے اندر مجود تمام افراد کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کہ آیت پیش کر رہی ہے تو اگر آپ کہیں کہ اس کا لیدہ بات ہے تو پھر اس پر گفتگو ہو جائے گی آیت کو ساتھ جوڑ کر صرف ایک افرد کے لیے مقصوص کرنا اور پھر یہ کہنا کہ منافق ان سے بغت رکھتے تھے تو پھر اس کا مطلب جماعت کے ساتھ بغت رکھتے تھے یا صرف علی کے ساتھ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں تک بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سیدنا علی سے منافقین کو مسئلہ تھا اس کا آیت سے تعلق نہیں اور حدیث کے اندر جو میں نے آیت کا ربط قائم کیا اس کا بھی اس سے تعلق نہیں ہے عرض یہ کر رہا ہوں کہ آیت جرنل ہے کہ جو صحابہ قرام ہیں وہ تمام جماعت صحابہ پر حاوی ہیں ان کے ایمان کی گواہی کردار کی گواہی ان کی قربانیوں کو ڈسکس قرآن نے کیا ہے اور ان کی پیروی کرنے کا حکم ہے تمام اہل ایمان کو اور صحابہ اکرام کو تو آقا نے اس سینس میں سیدنا علی کے بارے میں گرائے دی ہے جو بات میں دوسری کر رہا ہوں وہ عمومی بات تاریخی اعتبار سے کہ سیدنا علی نے منافقین کے منصوبوں پہ پانی پھیرا ہے اور ظاہر سی بات ہے منافقین کو مولا علی سے مسئلہ تھا اور بھی کہیں صحابہ اکرام سے ان کو مسئلہ تھا لیکن مولا علی کا چونکہ بائی نیم آقا علی اسلام نے منشن کر دیا تو ہم اس کو حضور کی اس روایت فہم ہوا میں اڑ جائے گا اگر آپ مان رہے کہ حضور نے یہ فرما ہے تو اب آپ بات کریں کہ آقا علی اسلام کی منشاہ کیا ہے تو وہ میں ارز یہ کر رہا ہوں کہ منافقین کو مسئلہ تھا مولا علی سے منافقین جلتے تھے مولا علی سے منافقین جو آقا علی والسلام اور مولا علی کے درمیان باہمی محبت تھی منافقین کو مسئلہ تھا کہ جڑ جڑ کے کیوں باندھیں جڑا کام حضور علی کر کے آج اندھ آقا علی اسلام جہاں علی کو بھیجیں فتح ہو جاتی ہے یہ تو دن بدن ہمارے ارادوں پر پر پانی پر رہے ہمارے منصوبوں پانی پھر رہے تو وہ عمر واقعہ میں نے بیان کیا ہے کہ منافقین کو سیدن علی سے مسئلہ تھا آپ یہ کہہ سکتے کہ ممکن آقا علی اسلام نے اس دور کے منافقین کے حوالے سے یہ بات کی ہو تو آج یہ جرنل ہے جس بندے کے دل میں سید علی سے محبت ہے وہ تسلی رکھے کہ وہ منافق نہیں ہے وہ دون اعتقادی طور پر لغوی طور پر تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ایمان میں مسئلہ نہیں ہے عام طور پر ہم اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کے دامن پر کسی صحابی کی گستاخی کی تحمت نہیں ہے اور نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت مسئلہ کے حق ہے اوروں کو ہم اس سنس میں نہیں لیتے کیوں کہ ہم کسی کی توہین نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں آمیزش نہیں ہے نفاق کی ملاوٹ نہیں ہے کیوں کہ ہم نیک ہستیوں سے تعلق میں ہے تو رسول اسی کو جا کر پوچھ نہیں میرے نہ اٹھ دا بیٹھ دا میرے نہ گلان بات کر دا میں ادھ نال ٹرد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ادھ نہ ٹرد خراب نہیں ہو سکتا تو یہ اس سنس میں کوئی الگ سے قائدہ نہیں کوئی ضروریات دین نہیں کوئی وہ شرعی مسئلہ نہیں کہ قرآن کی بنیاد ٹوٹ گئی ہیں جو آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا جدر سے سوال آ رہے ہیں وہ بظاہر اگر فہم کو مشکوک کر دے تو مجھے بھی رجوع کرنا چاہیے لیکن جو میں نے وضاحت کر دی ہے بظاہر تو اس میں یہی نظر آ رہے کہ اس سے کوئی دین کی بنیاد نہیں ہل رہی اچھا ایک تو وضاحت کر دیں کہ تقاضہ محبت علی کیا ہے کہ جس کے اندر دائرہ کار میں رہ کے ہم جان سکیں کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ محب علی ہے اور دوسرا وہ آپ جو نفاق منافق کی پہچان بتا دیں کہ علی سے محبت اور علی سے بغز کی پہچان کیا ہے کیا صرف کسی تاریخی روایت کو پرکھنے کو نفاق کہتے ہیں کیا کسی الزامی جواب کو نفاق کہتے ہیں بڑی اچھی آپ نے بات کی اگر تو آپ کا وطیرہ یہ ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تحقیق کا کام کرتے ہیں تو آپ ایک خاص ذہن بن جاتا ہے خاص لوگوں کو جواب دینے کے لئے اس میں تو میں یہ نہیں کہتا چونکہ آپ ایک خاص علمی کام کر رہے ہیں ایک خاص جماعت کو جواب دینے کے لئے الزامی طور پر یہ بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کے مخاتبین وہ نہ ہو مکس لوگوں اور ذہن آپ کا وہی ہو تو اب ہم یہ کہیں کہ آپ کے مخاتبین سارے نہیں ہیں جہاں آپ کے مخاتبین ویسے لوگ ہیں ان کا نشہ توڑنے کے لئے ان کو بات سمجھانے کے لئے ان کو آئینہ دکھانے کے لئے آپ اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں تحقیق کے دائرے میں لیکن آپ ہر چوک میں ہر گلی میں وہی الزامی جواب اپنوں کو بھی سنانا شروع کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنے محبوب کی صحیح کمزوری بھی کسی جگہ پر بیان کرے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات تحقیق نہیں کی جاتی بعض اوقات حجت پنجابی میتانز جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے آپ تحقیقی طور پر سوال اٹھائیں محمد رسول اللہ پر اٹھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تحقیقی طور پر انداز بتائے گا کہ آپ سوال کر رہے ہیں انداز بتائے گا کہ آپ تحقیقی طور پر کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز نہیں ہے دوسری بغض اور محبت یہ قلبی کیفیات ہیں بعض اوقات یہ باڈی لینگویز سے یا اس زبان کے اظہار سے پتا چل جاتا ہے لیکن آپ کے الفاظ بتائیں گے آپ کا انداز بتائے گا آپ کی حرکات بتائیں گی کہ آپ کو کس سے محبت ہے اور کس سے محبت نہیں ہے لیکن اتنا میں ضرور کہتا اصل ہے کہ وہ اس کو جواب دینے کے لیے اہل البیس سے مولا علی سے کچھ اس کو مسئلہ ہے کیونکہ اس جماعت کو حضرت علی سے غیر معمولی محبت ہے اس محبت کو توڑنا چاہتا ہے تو وہ کھل کے اظہار اس لئے نہیں کرتا کہ میں ان میں سے ہو جاؤں گا لیکن شعوری طور پر ہر مسلمان کو حضرت علی سے محبت ہے اب ہر کسی کے اظہار کا طریقہ اپنا اپنا ہے ہاں اگر وہ کسی کے اظہار پر اعتراض کرے گا تو اعتراض اس کو نص میں شریعت میں دکھانا پڑے گا کہ آپ حدوث سے تجاوز کر رہے ہیں تو کوئی علم جب کسی مسلم یہ انسان کی بات ہو اللہ یہ کہ وحی کے ذریعے یا اس سے بڑی کوئی بات اس انسانی تحقیق پر صفر کر دے پھر تو ہم بات کر سکتے ہیں تو صحابہ کرام سے متعلق اہل بیش سے متعلق کوئی تاریخی مقدمہ استدلال کی بنیاد پر نہیں حقائق کی بنیاد پر نقل تواتر سے ثابت شدہ بات ہے اگر آپ اس کا انکار کریں گے اور دلیل آپ کے پاس ایک بھی نہیں تو میں کہوں گا آپ کو بغض ہے روایتوں سے مسئلہ نہیں پیدا ہوتا آپ کہیں یہ روایت میری سمجھ میں نہیں آرہی پھر آپ کا انداز بھی بتائے گا مو چاہ کے فضائل علی دا انکار کر دینا میں کہوں گا مسئلہ مولا علی سے کہ مو چاہ کے باقی نے فضائل تمال لیندہ لیکن اگر آپ کا تحقیقی روایہ ہے تو ابو بکر کیا محمد بن عبداللہ بھی کیوں نہ بات تو صحت پر ہوگی روایت کے تو پھر آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کسی کے بغز میں آپ ریسرچ کر رہے ہیں اچھا ایک تو بتا دیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ علی سے محبت ایمان ہے تو اگر بغز کیا کفر کی حد تک جائے گا یا ایمان جو ہے وہ دیکھیں یہ علامات میں سے ہے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ سید نے آلی پر ہم نے ایمان لانا تو مقلمہ جیسے ہم پڑھتے ہیں شدو انہ علی جن یہ کوئی چیز نہیں بہان ہو رہی ایمان رسول اللہ پر ہم لائے ہیں یہ تقاضی محبت رسالت ہے کہ آقا علی اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کریں سارے جہان سے بڑھ کر اور اسی محبت کا تقاضی ہے کہ ہم حضور کی ہر نصبت کا احترام کریں تو اس قدر جو آقا علی اسلام اپنے صحبت یافتہ افراد کے فضائل بیان کرتے ہیں وہ اسی لیے بیان ہو رہے ہیں کہ ان کو نصبت مجھ سے ہے تو ان سے متعلق اپنے معاملات ٹھیک کر لینا مسائل پیدا ہو جائیں گے تمہارے ایمان میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو حضرت علی اس اعتبار سے نہ ضروریات دین میں سے ہیں نہ اصل دین میں سے ہے علامت کی بات کی ہے کہ سید علی کے بارے میں اگر آپ کے روئی اچھے ہیں آپ حضرت علی کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں آپ باخلاق انسان ہیں ہم مثالیں دیتے ہیں آپ امریکہ میں چلے جائیں حضرت عمر کے قوانین انہوں نے رائج چل رہی ہے تو وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے اچھے انسان کے ساتھ دوستی رکھی روحانی طور پر تو یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ سیدنا علی سے اچھے تعلقات ایمان کی نشانی میں سے ہے تو سارے بڑی اچھی بات ہے گفتگو بڑے دلچسپ مرائل میں داخل ہوگی ہے تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ ایمان کی تعریف فرما دیں کہ کون سا ایمان حدیث جبریل میں آقا اسلام نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دے آپ نے ایمان مفصل ایمان مجمل پڑی ہے تو یہ اسی میں ایمان کی اور شہادت کی آقا اسلام نے وضاحت کر دیا اگر کوئی اس ایمان کے بارے میں شک کرے یعنی جن پانچ چیزوں پر ایمان لانے کا اللہ نے کہا شک کرے یہ تو ضروریات دین میں سے ہے یہ سریحن کفر ہے تو نبی پاک صلی اللہ اللہ کا فرمان مبارک ہے تو اس کی بھی تھوڑے سی وضاحت فرما دیں کہ وہ آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے اس کو کیا حیثیت دیں گے آپ وہی حیثیت ہے کون سی یعنی کہ اس کے حیثیت سے کیا مراد ہے میں نے پچھلی حدیث کو کیا حیثیت دی ہے یعنی کہ آپ اس کو یوں دیکھیں آقا علیہ السلام یہاں اسلام کی تعریف کر رہے ہیں علامات بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کی حفاظت کا انتظام نہیں کر رہا وہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی سید المسلمین ہے امام المسلمین ہے تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام خبردار کیوں نہ کریں یہ اصلا کوئی ایمان بیان نہیں ہو رہا مثال کے طور پر جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں کبھی کسی نے کہے قرآن پر ایمان لو کبھی کہے کسی نے سارے نبیوں پر ایمان لو جتنے بھی کافر ہم نے مسلمان کی ہیں مسلمان ہوگئے باقی اس کو اقاعد سکھائے جاتے ہیں وہ اصل اقاعد ہے آدم کی نبوت کا انکار کیا محمد کی نبوت کا اقرار ہے ہرگز نہیں آپ نے سلسلے میں سے ایک بندہ چھوڑ دیا نا لیکن کوئی بھی سوال نبیوں کی نبوت کا اقرار آپ سے نہیں لیتا تو یہ سارے چیزیں اس کے زیل میں بیان کی جاتی ہیں کبھی کسی کافر نے کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد انہ قرآن کی کتاب ہونے کی گوائی نہیں دی حضور پر ایمان ہو گیا اس کے زیل میں فرح کے طور پر سارے چیزیں آ جاتی ہیں تو ان شخصیات پر ایمان لانے کا کون آپ کو کہہ رہے آپ وہ تاریخی مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ ابو بکر کی شخصیت کا انکار کرنے کے فرضی کریکٹر ہے یہ تاریخ کا مسئلہ ہے مولا علی کی شخصیت کا انکار کرنے کے علی نام کا بندہ ہی نہیں تھا یہ تاریخی مسئلہ ہے شرعی مسئلہ نہیں ہے بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ سیدنا علی سے خود کو منصوب کرنا یہ کسی عام مسلمان کے ساتھ خود مثال کے طور پر ایک عام مسلمان کی غیبت کرنا کیا ہے اور علی کی غیبت کرنا یہ وہ چیز ہے آپ نے خود وضاحت کر دی وہاں بھی کوئی ایمان نہیں بیان ہو رہی یہ اسے کہتے علامات نفاق کی حضور نے علامت بیان کی ہیں جب بولے گا جھوٹ بولے گا وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ علامت بیان کی ہیں کسی مفقر نے نہیں کہا کہ یہ جس میں پائے جائیں تو منافق کہنا شروع کر دو نہیں یہ جسارت ہے آپ کہیں گے اس میں منافق والی علامتیں پائی جاتی ہیں تو یہ عقل اسلام علامتیں بیان فرمارے ہیں تنبی کرنے کے لئے یہ نہیں کہہ لے کہ آپ ہر بندے کو انڈیکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ فلان ایسے ہے فلان ایسے ہے فلان ایسے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو سوال کی آواز ہو ہو گیا اس عدیس کی روح سے نہیں ہوا تو آپ مزید پوچھ لیں